بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا خوبصور Pereira میں کیا اس مصابت موردنا کچھویں لٹily مرکے لٹاچینیت کا مصفلی پول ہ dose کلالیا پاورڈ موردنا کколь اور مسید سر Cook ہونے کے لیے یہاں پہ ہم اس کے لگی رائٹ کرنے گی یہاں پہ میں نے آدھا کپ کی لیا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم کھڑی گرم مسئلہ ڈالیں گے اس کو ہم بھونیں گے ساتھ ہی اس کے لئے ہم ادھر لسن کا پیس اٹ کر دیں گے ادھر لسن کا پیس اٹ کر کے بھی اس کو جب بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے کیمہ ڈال کے ہم اسے بہت سے طریقے جب بھوننا ہے ادھر لیسن بھون چکا ہے اس کے اندرے ہم قیمہ اٹھ کریں گے قیمہ اٹھ کر کے ہمیں اس کی بہت اچھی طریقے سے بھنا ہی کرنی ہے قیمہ اچھا بھون چکا ہے لیکن قیمہ ابھی کچھا ہے قیمہ کو میں نے اڈک کے رکھ دیا تھا یہاں تک کہ پانی اس کا کچھ ہو جائے قیمہ جو ہے وہ اچھا بھون چکا ہے یہاں پہ اب ہم اس کے اندرے اٹھ کریں گے پیاز پیاز ہم نے اس کے اندرے اٹھ کر دی ہے ہم نے اس کو چپ ہون لیا ہے ساتھی میں اس کے اندرے دانیں گے سارے مسادر مسارہ ڈالکے سے ہم اچھا بھون لیں گے سارے مسارہ ڈالکے سے ہم اچھا بھون چکا ہے سارے مسارہ ڈالکے سے ہم اچھا بھون چکا ہے یہاں پہ میں آدھی گلاس پانے ڈالوں گی اور اس کو ڈھکے رکھ دوں گی یہاں پہ پائیں ڈال سے پہلے آپ چیک کر لیچے گا کہ یہاں پہ نمک پر چیز صحیح ہے یا کم لگی زیادہ جو بھی آپ نے ساپ سے دیکھ لیچے گا بس ہم پانے ڈال دی ہے بس ہم ڈھکے ہم رکھیں گے بس ہمیں اس کو دس منٹ جو ہے بلکہ آنچ پہ پکانا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو ڈھکی ہوئی یہاں پہ پانیاں خوشک ہو چکا ہے اس کو ہم ایک تفہہ مکس کریں گے اسی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شملا میں چیٹ کریں گے آپ چاہیں دو شملا مرچ جو ہے وہ لمبی لمبی بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کوپس کی شیف میں کٹی تھی شملا مرچ وہ میں نے اس کے اندر اٹھ گئے شملا مرچ میں نے جو ہے وہ کینمہ ڈال دی ہے یا میں نے ڈھک دیا ہے بس ہمیں ایک دو منٹ پکانا ہے یا تک شملا مرچ جو ہے وہ گلچ ہے لے جی تیارہ بانی مزیدار سے اقیمہ شملا مرچ ایک بار ضرور ڈرائی کیجئے گا اور ہاں میرے چلال کو سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولی جگہ ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائے گا آپ کو کیسے لگیں میری ویڈیو اللہ حافظ دیگے دیگے موسیقی